اِنَا حَتَّاوَ تُسْكَنْهُ وَرْزَقَةَوَاً وَتْمَتِيَهُ فِيهَا تَوِيلَ یَا رَبَّ مُحَمَّدٍ وَعَالِ مُحَمَّدٍ سَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجَعَلِ سلوات پڑھو بلند آواز دینا آدھے ہم آلِ محمد کی سنا کرتے ہیں نیادِ حُسین توجہ ضروری ہے میں لفظہ کہ ہم آلِ محمد کی سنا کرتے ہیں ہر صبح و ہر شام اس کی درتی گدا کرتے ہیں جب دیکھ دیا ہے اپنی ہمشیرتے سر پر چادر شبیر تیری بہنی کو دعا کرتے ہیں مومنو میری گل سنو کہ بڑے اعلان ہو گئے لیکن ہر بندہ اپنا نصیب لے جاندے میں سیدہ نال شام دہ دوارہ میں پاک سینٹ وانوالی اسگردی پیاس تصدقہ جھولیاں بات کرے میں سیدہ نال مینو اے فالے جو اے ویک سکدے بے اے میرا بادو ٹھیک نہیں صدقہ دکاد حرام ہے اے لی اسگردی پیاس تصدقہ خومت سمن کے صدا تا حق کے قدر کرو امام سہران سلوات ہو بلندہ وازنہ بے مثل بے مثال اللہ نے تیرا رجب نو جڑا جبریل نو حکم لیتے کہ میرے گھر مہمانہ ونوالن انتظام کر مار نصرہ تلی شربانہ مار حق نواز مالک درجات بلند کرے کسیدہ توانو سنا ماں دل خوش ہو جا من توانے سلوات پڑھو بلندہ وازنہ اللہ دے جبریل نو کہڑا حکم لیتے وہ میں کسیدہ پڑھ دا پہا گھٹا ہمنا نہیں بچڑا سرفانہ کریں ازا جڑے نصری ہیں وہ بلکل تندرست بدیں کہ ازا پڑھ پڑھ کے ان جو ہے پہ کتنی راتہ ہو گئی ہیں سمجاگ دیں سپیکر ساتھ نہ دیں تو پھر ساتھ کو نہیں پڑھ سکیں اے شاگرد میرا تو ان چھوٹی کرنا لے زاکر بننا لے وہ اج کل میں ادھ کھولو تو ان پتہ میں اپنی زاکری آپ کرنا تو جیسے تو شروعات کرا رہا انو ویکھ لیو زاکر میں وڈا بنو شروع کر بچڑا اے جبری لے جاؤ اے گوئنی ایسے ایسے چاہتا اے میں درکار تھی اے جبری لے جاؤ اے 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 ا موسیقی اے جبری لے جاؤ زمین کو سجاؤ میرے گھر میں میرا ولی آ رہا ہے اے جبری لے جاؤ زمین کو سجاؤ میرے گھر میں میرا ولی آ رہا ہے اے جبری لے جاؤ زمین کو سجاؤ میرے گھر میں میرا ولی آ رہا ہے خدا نے کہا دین کے دشمنوں سے نبی کو بچانے اے جبری لے جبری لے جبری لے جبری لے جنا تیرے گھر پہ اتر دے جتے اگے کوئی نہیں اتریا نبی اپنے اپنے گھر میرا استاد علی تیرے گھر کا بدوچ ایک اونے کے ساندہ مالک کے ارشاد باری تعلون جبریل سننا ہے یہ عرش امالات کا ماہ مبی ہے یہی میرے میں بھو بکا جانشی ہاں ہاں بہت رہو زندگیاں زندگیاں پھر سنا بھئی یہ عرش امالات کا ماہ مبی ہے یہی میرے میں بھو بکا جانشی ہاں یہ نبیوں کا ناصر یہ ولیوں کا راہ پر محمد کا بن کے وسیعہ رہا ہے مالک ایلی جو آنے کعبے دے وید یہ دی کئی خاص وجہ ہے فرمایا ہاں آج جائے میرے گھار آنے تینوں پتہ نہیں ہوں دے نقشے کہہ دے نارل دے مالک کرنا کیا ہے اعلان کیا کرنا ہے ارشاد باری طالوں دا جبریل سننا ہے اعلان کرنا ہی میرے گھر میں ہے دو دے جہے رونمائے گرے آکدی دار ساری خدا آئی گالوے چھکبوں وڈیئے تے میں اوڈی وضاعت کائنی کرنی جو چنگی گلے وضاعت نہ کرا چونکہ ہر بندہ پچا ہی نہیں سکتا ہر بندہ نہیں پچا سکتا تیرے سوا نہیں پچا سکتے بندے ملانگی پچائن دے ملانگی پچائن دے باقی نہیں پچائن دے ملانگ ملانگ ہوں دے انشاد باری طالوں دا جبریل سننا ہے میرے گھر میں ہے دے کہ ہے رونمائے گرے آکدی دار سارے خدا آئی زمانے کو وجہ ہوئے لکابے کے اندر لے کر آنے زیارت میری آ رہا ہے بسم اللہ بسم اللہ جنگیاں چونکہ وجہ اللہ ہے اہلی دا چہرہ وجہ اللہ ہے میں نہیں آکھا اللہ آپ آکھے جدو پاک رسول پہ آدین اللہ 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 انہا تیر آدم ہی بس ہے مرتجز نے اپنے جسمتے جھلنے شروع کی تے انہا چارے پاس تیر مارن استواف کرنا شروع کی تے ایک تیر اس کو بچ کے امام نو لگائی تے اس گوڑیاں سٹ کے مو نل کر لے اگر آج ایک سنٹی میرا ہور ہو دا ایسا تیر نو لگن دے امام نے سر چایا فرمایا مرتجز تو بنے میری محبت زل جنا زل جنا دن پرا لینو پارکی میں بنے اجڑ تیر جھلیا فرمایا سچی ماہ دا پتر وعدہ کرے دئی قیامت تائی شہادت میری پڑی سی شبیح تیری ہو سی میری نسل دیا سیہ زادیا جنا دا گھار تو بہر سایا ہی نکدیا ہے ہو سی دس محرم نو او بھی سارچ خاک پاکے تیرے گل جبائی پاکے پوش سی دس تا سیہ لتھاکی میں اور میری محصومہ دی دی سنت بھی ادا ہوسی بچیاں تیرے واگ جھت پیسن او بھی تیروں تیر سوال کرسن تیر جا میری شہادت دی تیرے لہان دی خبر دے خیمے خبر ملی اتھو دھیٹ اور پی پیونو ملنو آستے دائی پاک دے نال دائی رک گین بھیڑ بہن زیادہ آئی راوی یاد ہے ادھو نائے ہارس بن وکی دا اے دشمن دی فوج دا جرنیل آئی پانچ ہزار فوج لائے کے کربلا آئے ہوئی یاد ہے میں ٹپے دے بھائے کے سیدہ دا باغ اجڑ دا ویدھا رہا یاد ہے جو دھییا یہ نہ ملین تے میں اٹھے کھڑو تا اے اوہ دھی ہے جڑی لالا نائے اس دی عمر تھے دی چار سالے اے بچی اس بھیڑ جو گزر سکھی میں بھیڑ بہن زیادہ ہے گھوڑے نال گھوڑے سمب نال سمبے فوجی نال فوجی ہے نیدے نال نیزہ ہے یاد ہے میں سوچا ہے ڈوب گیا اچانک بچی میرے نظرہ جو غیب ہوگی کھن گئی بچی اے آدھا میں ٹریا کھن گئی ہے اے آدھا دیکھا تا گھوڑے دے سمب نالو بھائے کہ ودھی گزر دی ترزیویاں دیتے آدھیا دیتے سیاد آدھیا تھاک پہیاں رہ چڑیو اے آدھا ہاں میں دشمن دے گھوڑے آئے رہ دے گئے ہیں ہیک بینوا دے گئے ہیں سیاد آدھی رہ مگے رہ دے ہو اللہ اکبر جیوے تے حکم دیتے میں کوشش کر رہاں کدھی کدھی یہ پڑھ دا آنا حکم جیوے تے دیتے میں تنوں اس لہجے چھوڑے سناؤنا چاہنا کوشش کر رہاں انجھے سناؤا اے آدھا بھائے بھائے کے ٹردی آئی جیوے بانی دہ حکمیں میں تھکویاں گزارہ کرویاں لیکن میں اپنے تھکان بھولے نا جیوے او چاند ہے میں اوئی پڑھ دا اے آدھا ہے ہیوان رہ دے دے آئین ایک بین وادین ہٹ ونجو سیدہ دی رہ مگے رہ دے ہو امام دی دھی رہ مگے اے آدھا ہے ہیوانا رہ دیتے گو مسلمان آگین بچی چار قدم چین تلیا زمین تھی آ لگین اکل مارکہ دی بابا آ دی تا پہیاں اے حکم دکا سیدھا پورا پیا کر دا آ دی بابا آ دی تا پہیاں اے آدھا وقت توری حرس بن وقیداد ہے اے آدھا جدھو تری واری چھڑیئے اسے لے راہ بھول گئیئے اٹھیوان دی طاقہ تھی کائناس بڑی مشکل دینا آل اٹھیئے ایک واری سجے دیتھاس کھبے دیتھاس آدھا سمجھ گیاں راہ بھول گئیئے سجے کھبے دیکھ کے ایک چٹی ڈاڑھی علا شامی کھڑائی گھوڑے تے ہاتھ بان کے آدھا دی آپ دے خدا کیدائی میں ڈا بابا دیتھائی آدھا تو کونے تیرے بابے دنا کیا ہے آدھا میں مسومہ ہاں میرے بابے دنا حسین حسین دنا ہے شامی گھوڑے تو جمپ مارے ای ہو جیا عجرے رسالت دیتھاس غازی دیلا چھترے پہ گئیئے آواز آدھا چوپ جو کھا گئی بسمیلہ کرا بسمیلہ مویزہ دیکھے مویزہ دیکھیں ایک بانی دی حسرت آئی مہو پوری پیا کر دا اے آدھا جھان پئی شالہ کوئی کہیں دا ہوئے چوپ کر آوانا لہا کوئی نہ آپ پہ رو رو کے چوپ کر گئی اے آدھا ہوا تو ٹھیک سجھے کھبے جیتھاس سنی پہ مصحب اوہ شامی کھڑا جہ مارے ہی ہاتھ بن کے دی مار تلے ہی ہون دا دس میرا بابا کے تھے ہون اتھے ریویت ہو رہے اوہ میں تو پڑھی دی نہیں میں اوہ چھوڑے دا پیا میں انہوں معافی دیویا ہے تو سامی سامی معافی دیسے ہیں اوہ ساختے بھائی میں نہیں پڑھ سکتا جدو اس راہ نہیں دسیا میں یہ آدھا ہارسمن وکید آدھا ہے میں اپنی پانچ ہزار فاؤن واقعہ تلواراں کڑ لیو میں راہ بڑھا دیونا ہے دھی یہ تھی پیو نو ملین پہیاں دی یہ کوئی لڑین پہیاں دی اے آدھا ساڑیا تلواراں نکلویاں دی ٹھیاں نے فوجی ہٹ گئن بچی نو پیو سہ دیکھ نظر آئے دووے باباں کھول کے دی بابا دھی ملے را گئی گھرے مات میں بیٹھوں اے آدھا حسین دا ساڑ ساڑے جو نہیں ہلے آ سجے پاسے آکے بہ گئی ہے آدھے بابا میں ہوا مدینہ علی سکینہ وقت ہی جواب نہیں آیا محبت پیو دی مجبور کی تس جھک دے جھک دے پیو دے مہنال مہ لیس آدھے بول نہ بول میں دا رکھ سارا دیکھ بسم اللہ موی جائے ہون پردہ ہون پردہ اے دی محبت تھی دی اے دے دردہ نال تو وین کریں میں بچاواں اپنے آپنے نہیں بھائی پردہ سین کبول فرماوے اے دا ترائیس ہاڈ مہرس ہارس بن وقید آدھے تے پیو اسو نم بولیا اوش اللہ دھییاں دی آس نمو کے اے دا تلیاں ٹیک کے اٹھی کھڑیے خیمے آلے پاسے ڈیٹس میں کہ ہونکہ نووے دیئے اندہ تا بچے ہی کوئی نہیں میں دیکھا ند ایک زہیفہ بھرکے آلی چادر نال کھڑیا دیا ہی والا نہیں بھولے اندہ ہک نال ہک ہو گیا ہے یا اے او تھے یا او اے تھا گیا ہے والا سنی بھائی اے ادھے بو اعترام کریں دیا نو زہیفہ دا اے ادھے ایمہ دائیاں اے سارے ماتے ڈاڑی سے رہن دیا اے ادھے زہیفہ سڑیا ہے بچی پہلا قدم خیمے آلے پاسے چاہے کی واری مرک پیودہ سائیدہ رٹھا ہے مطا پیارے جہلے جنال آدھوے سکینہ ملی وان اے ادھے سار سہیدے جو نہیں ہلے آ ڈوڈھا قدم چاہے وار سہیدہ ڈٹھاس اے ادھے تردی گئیے ڈے دھی گئیے جہ دو یاروے قدم تے گئیے زمین ہلے لگ گئیے لا چھاتر پہ لگ گئیے غیب تو وادئے حسین ڈھیدو روک میرا آرش پیا ڈھان دائی اوچھلے سار جا کے آدھن والا سکینہ بابا سنے دائی والا ڈھان اے اپنی 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 اپ